ہمارے ریاستی وزیر اور ناندر زلے کے سرپرست وزیر آلی جناب عشق رو چوان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے دیگلور ناکا اور اس علاقے میں آج پونے والے اس پروگرام میں شریک ہوئے ناندر دکشن کے ودھائک جن کو آپ نے چنکے دیا مہنڈاو جی ہمبرڈیاننا ایم ایل سی امر راجورکر جی ہماری میر صاحبہ مہینی تائی یونکر دیپوٹی میر مسود بھائی ویریندے سنگھ گاڑیوالے ستار بھائی شمیم عبداللہ جی ایڈوکیٹ رحمان صدقی سری نزار لالانی عبدالل رشید بھائی چاند پاشا جی گفار بھائی شیر علی جی عبدالل شکیل جی آنن چوہان کشور بھورے امیش پاوڑے سوریندر گھوڑچکر بابو بھائی کھوکے والے جنہوں نے آج ایم آئیم چھوڑ کر کانگریس پارٹی میں آدھ داخل ہوئے ایڈوکیٹ واجید بھائی لطیب بھائی حبیب مولانا جی راجو ینم دوشن سناڑے منتجد بھائی پامپٹوار جی حبیب باغوان واجید جاگردار فاروق بدویل عزیز قریشی سندیب سونکاملے منج پہ بیٹھے ہوئے تمام ہمارے ساتھیوں اس پروگرام میں شریک ہوئے اس ایریا میں رہنے والے سب ہمارے نوجوان ساتھیوں بزرگوں دوستوں بھائیوں اور بہنوں سب سے پہلے تو میں اس وارڈ کے سبھی تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے آج یہاں پر یاد کیا یہاں کے کارپوریٹرز شمیم بھائیوں اور تمام ان کے ساتھ میں چن کر آئے ہوئے سب ہمارے ساتھی گفار بھائی اور سب ہی لوگوں نے جنہوں نے یہاں پر میرے گلپوشی کی سب ہی سنگٹھنوں کے یہاں پر نمائندے دوستوں میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ہمیشہ مجھے بہت پیار دیا وشواس رکھا بھروسہ کیا اور مجھے آج میں جو بھی ہوں یہ صرف اور صرف آپ سب کے بدولت ہوں دوستو کہ جس کے وجہ سے آج مہاراست میں پھر ایک بار اپنی حکومت بڑے مشکل سے ہم لوگوں نے یہاں پر پائی اور ایک سرکار کے نمائندے ہونے کے ناتے آج ناندر کی مان شان کو برکرار رکھنے کے لیے پہلے بھی کرتا آیا ہوں اور انشاءاللہ آگے میں کرتا رہوں گا یہ کہنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں ہمارا آپ کا رشتہ کوئی چھناوی رشتہ نہیں ہے ناندر ناندر کے میرے تمام بھائی جانتے ہیں کہ میں ناندر کے ہر شہر کے ہر گلی کچھے میں گیا ہوں ہر وہ وارڈوں میں گیا ہوں آج کی بات نہیں پچھلے چالیس سے پیتالیس سال سے بھی زیادہ وقت ہوا ہے کہ میں ناندر شہر سے حالانکہ میں چنکر ابھی بھوکر سے آیا ہوں پہ تب ناندر شہر سے میرا رشتہ ہمیشہ برقرار رہا اور ہمیشہ رہے گا یہ میں کہتا ہوں اور یہ رشتہ جسے میں نے کہا یہ رشتہ آج کا نہیں ہے پچھلے پچاس سالوں سے بھی زیادہ میرے والے چھنکر اور چوان صاحب کو جو عزت آپ نے بکشی ہے وہی عزت آپ مجھے دے رہے ہیں دوستو اس کے بارے میں میں جتنا کہوں اتنا کم ہوگا تو رشتہ یہ بہت پرانا ہے جتنے پرانے لوگ یہاں پر شاید موجود ہے وہ سب جانتے ہیں آج نئے بچے سامنے ہیں نوجوان طبقہ یہاں پر آپ کے ہمارے سامنے ہیں کہ جنہوں نے میرے والد کے ساتھ دیا مشکل زمانے میں انہوں نے بہت طاقت دی اور شنکر اور چوان اس راج کے ایک بار نے دو بار وزیر عالی ہوئے اور دیش کے حکومت بنانا کہ ہم منسٹر اس دیش کے رہے یہ آپ لوگوں کے وزر سے رہا ہے تو یہ جو سلسلہ ہے یہ پچاس سالوں سے بھی زیادہ یہ پورانا ہمارا آپ کا رشتہ ہے اس کو اگر کوئی حساب چناؤں سے لگائے گا تو یہ غلط ہوگا میں نے ہمیشہ جو بھی کیا ہے یہ کوئی چناؤں کو سامنے رکھتے ہوئے کام نہیں کیا ہے میں نے میں نے ہمارے بہنوں کو ہمارے بھائیوں کو جو میں میرے طرف سے طاقت سے کر سکتا ہوں بینا کسی آپ اکشا سے ہمیشہ ترقی کے لئے آپ کے ساتھ میں رہا ہوں دوستو یہ میں کہنا چاہوں گا اور اسی لئے رحمان صدیقی صاحب نے جھکر کی بات سچ ہے پرسو جو چناؤ ہوا لوگ سب اس سے پہلے دیر سال پہلے جو چناؤ ہوا اس لوگ سب کے چناؤں میں ہم کامیاب نہیں ہوئے پر انہوں نے کہا بات سچ ہے جو مجھے لوگ ملنے آئے میں نے ان سے کہا اس میں سے شاید آپ نے ساتھ نہیں دیا ہوگا پر میرے جو سچ ہے وہ سچ ہے اور اس لیے میں نے کہا جو کام کرتا ہے جو ساتھ دیتا ہے جو بلکل طاقت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے پورے دیش میں آگ لگی تھی پر آپ نے اپنا ایمان بیچا نہیں اور آپ ہمت کے ساتھ طاقت کے ساتھ میرے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے دوستو یہ میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں اور اسی لیے میرے ایمانداری سے میرے کام سے آپ کو کوئی شک شبہ رکھنی کی ضرورت نہیں ہے ایمانداری کے ساتھ میں جب تک زندہ ہوں ناندر کے لوگوں کے لیے ہمیشہ میں کام میں رہوں گا دوستو اس کے لیے کوئی الگ سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کوئی الگ نیوتہ کی ضرورت نہیں ہے کوئی الگ آکر مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی چناؤں میں آکر کوئی الگ بوننے کی ضرورت نہیں میرے کو دوستو آپ میرا تو ساتھ دیتے ہیں بند وکیل صاحب نے کہا تو چناؤں میں تھوڑی سی گڑھ بڑھ باد میں ہو جاتی ہے کیوں ہوتی ہے کیا ہوتی میں جانتا نہیں اس کو بھی تھوڑا صدھان نے کیا ہوشکت ہے یہ تو آپ کا حق ہے میں آپ کے حق کے بارے میں کبھی میں نے آپ سے سوال نہیں کیا ہے پر اگر آپ مجھ سے کچھ امید کرتے طاقت دینا چاہتے ہیں سیاست میں طاقت کیا ہوشکت ہے جذبات میں آکے کام نہیں ہوتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں لوگ آکے بیان کرتے ہیں جذبات کو بھڑھ گانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ووٹوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے یہ آج سے نہیں ہے پسلی چالیس سال سے یہ چلتا آ رہا ہے نئی بات کیا ہے ناندیر کو بہت قریب سے میں نے بہت نزدیک سے ہر آدمی کو شخص کو نزدیک سے دیکھا ہے کبھی کبھی کیا ہوا ہے کب کیسا ہوا ہم چوان پریوار کے ساتھ کوئی شک نہیں ہے بعد میں تھوڑی سی گڑھ ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے نقصان ہوتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے آپ میرے ساتھ چار عامدار ہیں کانگریس پارٹی کے چار ایمیل چن کر آئے ہمار آجور کر ایمیل سی ہو گئے تو چار عامدار ایمیل سی ہونے کارن آج ناندر کا میں پالک منتی ہوں کیونکہ زیادہ سب سے زیادہ عامدار کانگریس پارٹی کے ایک طاقت ہے کانگریس پارٹی کی مہانگر پالکہ میں ہے زلہ پریشن میں ہے یہ طاقت کہاں سے آئی ہے تو آپ لوگوں جو بھروسہ کیا اس بھروسے کے آدھار پر یہ طاقت بنی ہوئی ہے اور دوستو یہ صرف بھروسہ ایک دن سے نہیں ہوتا ہے بھروسہ ایک سال بھر میں پیدا نہیں ہوتا ہے یہ چالیس سال کا بھروسہ ہے دوستو چالیس سال کا جو جس کے وجہ سے یہ طاقت ہمیشہ آپ لوگوں نے برکرہ رکھی ہے جو آپ کے ہر وقت میں آپ کے ساتھ رہے کا آپ نے ساتھ دی ہم نے آپ کے ساتھ دی اس میں کوئی بدلاؤ نہیں رہے گا آگے بھی نہیں رہے دوستو میں ہمیشہ ہم مرڈ جی کو کہتے ہوں کہ آپ ایک لکی آدمی ہو کیسے پوچھئے میں بولے چوبدہ دن میں آمدار ہوگئے چوبدہ دن میں ہم سوچ رہے تھے بھئی کس کو ٹکٹ دینا سوچ رہے تھے کوئی ایک طرف ایمائیم کی تکلیف ایک طرف تمہارے ونچیت کی تکلیف دو ووٹ کاٹنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے تیاری تھے یہ سب ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک آپ پورا سمجھ گئے ہوں نوجوان بچوں کو سمجھ نیکی ضرورت ہے کہ ہمارے ووٹ خراب کرنے کا ساجش بیجے پی کی ہے پورے دیش میں انگار لگا آج بھی وہی چل رہا ہے آپ دیکھئے آج پورے دیش میں کسانوں کا آندولن چل رہا ہے پیچھلے تقریب تین مہینوں سے دیش کے کسان کیا مانگ رہے ہمیں ہمارا کسانوں کی جو مال بکتا ہے صحیح دام ملنا چاہیے سپورٹ پرائس ملنی چاہیے مارکٹ کمیٹی کو مجبوط کرنا چاہیے ہمارے مال کو گیارنٹی ملنی چاہیے اور کیا مانگ ہیں انہوں نے دیش کے قانون کو بدل امبانی ادانی کو پورا مال لینے کی پوری سہولت ہے اور وہ مال کو کوئی قیمت کی گیارنٹی نہیں ہے وہ سامنے والا آدمی کسان بچارہ مال جب تکلیف میں ہوتا ہے تو بیس دیتا ہے اور یہ بڑے لوگ جو ہے ادیوک پتی یہ مال خرید لیں گے جب قیمت پورا اتر پردیش پورا بنگال راجستان اتر پردیش حریانہ پورا نورت انڈیا میں انگار لگی کسان ٹریکٹر میں لے آپ تو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے لوگ ٹریکٹروں سے بھر بھر کے لوگ وہاں پر اتر رہے ہیں راستے پہ یہ سرکار کو کیندر سرکار کو بتانے کے لیے کہ بھائی یہ قانون آپ کو روکنا ہوگا اس قانون کو بدلاؤ کرنا ہوگا اور اس قانون کے وجہ سے اگر کسانوں کا نقصان ہوتا ہے تو کس کے کام کا یہ قانون ہے پر سرکار نے دو مہینے سے قانون کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے گھر کے لوگ لے کے نکلے ہوئے ہیں بہا تھنڈی میں دیکھ رہے کہ یہ تھنڈی کچھ نہیں ہے نورت انڈیا میں 6 آکر پتھر باجی پہ اتر آئے اور تنگ آکر راستے میں دوڑ کے دلی کے لال کھلے تک پہنچ گئے آپ سمجھ سکتے ہیں جو آدمی دو ڈھائی مہینے سے بوکے پیٹ رستے پہ تھنڈ میں بیٹھے ہوئے کانون بد روکنا چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے تو آدمی کب تک سہن کرے گا اور آخر میں سپریم کورٹ نے روک دیا سپریم کورٹ نے اس کو رکوا دیا اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ سرکار اس قانون کو رکے کسانوں سے بات کرے اور پھر ہمارے پاس میں لے کے بتائے کیا کرنے والے ہیں پتھر سپریم کوئی فیصلہ نہیں ہو اور دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کیوں ہوا ہے جس کے پاس زیادہ لوگ چنکے آنے کے بعد میں ہم کرے سو قائدہ جو وہ کریں گے وہ ہی قائدہ دیش کا ہے یہ ہو رہا ہے اور اسی لیے ہم سب کو اس بات کو گوھر کرنا ہے ہم کا ماملہ آپ دیکھ رہا ہے کسی پہ انکوائری چل رہی کسی پہ انکم ٹیکس لگا دیا کسی پہ پولیس لگا دی کسی پہ ایڑی لگا دی کسی پہ سی بیائی لگا دی بیائی تنگ ہو گئے کسان تنگ ہو گئے دیش کا عام آدمی تنگ ہو گیا ٹی وی کو پکڑ لی ہاتھ میں اور کچھ چینل کو خرید کر کر ٹی آر پی بگس چھلو کر دی تو لوگوں کے لگ ٹی وی کر کے نقصان کرنے جا رہی ہے ان کو صدارنے کے لیے پانچ سال نکل جاتے ہیں ایک بار گلتی ہو جاتی ہے تو اس گلتی کو صدارنے کے لیے پانچ سال نکل جاتے اور پانچ سال میں جو نقصان ہوتا ہے اس نقصان کی مرمت کرنے کے لیے اور دس سال نکل جاتے ہیں یہ آپ تھوڑا سا سنجیدگی سے سوچ کام ہے کچھ ہوئے ہے کچھ باقی ہوں گے کام کبھی رکھنے والے کام تو چلتے رہیں گے آج کا کام کل ہوگا کل کام دو سال میں ہو سکتا ہے نقصان ہوا ہے اس نقصان کو اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ہم کس کام کی ہماری اس لوگ شاہی کس کام کی ہماری جمہوریت کس کام کی ہمارا یہ سب ماحول اور جلسہ اور یہ ہمارا سدکار کس کام کا ہے جب وقت پہ ہم اگر سمجھ نہیں پائیں گے تو اس کا فائدہ کس کا ہے یہ میں اس لیے کہ رہا ہوں دوست کو ہم ان چیزوں کو تھوڑا گوھر سے سوچ نہیں کیا شکتہ ہے کہ ہم کس راستے پہ اگلا قدم اٹھانا چاہتے ہیں کہنا ہمارا کام ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے پہ دیش کے ایک بہادر لوگ جو لڑ رہے ہیں دیش کے لیے میں سلام کرتا ہوں کسانوں کو سلام کرتا ہوں جوانوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں ہمت سے ہمت سے آگے ہو کر ڈٹ کے مقابلہ اس سرکار کا کیا ہے جنہوں نے دیش کو توڑنے کے لیے الگ الگ طریقے سے ایسے کچھ چیزیں کی ہے جس سے بہت بڑا نقصان یہ دیش کا ہوا ہے اور اب ہی لوگوں کے سمجھ کی بہار باتیں گئی ہیں اور لوگ آج سننے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے یہ آج محول دیش کا ہو گیا دوستو آج وکاس کے کام وں بڑا فائدہ یہ ہسپیٹل ایک چمان میں چھوٹا سا ہسپتال تھا آج ایک بہترین ہسپیٹل ہے آج ہم نے وہاں پر سونوگرافی مشین لگائی سونوگرافی مشین جو لیڈیز کو دیکھنے کے لیے اگر تپاس کرنے کے لیے وہ فونوگرافی مشین لگائی ہے ایک سرے مشین آنے حپیٹل میں لوگ ایڈمیٹ ہو رہے ہیں سال بر سے کسی اس کو ملنا ہی مشکل ہو گیا آج تھوڑا ماملہ تھوڑا ٹھیک ہو ہے تھوڑا ٹھیک ہو ہے مطلب نکلو آپ نہیں ہوگی سب ساؤدھانی کے ساتھ دھیان دینا ہوگا ورنہ جان لینے والی بیماری ہے یہ صرف دیش تک نہیں سیمت ہے پورے دنیا میں اس بیماری کا فویلہ ہوا اور سب آپ دیکھ رہے کس مشکل حالات سے ہم لوگ ابھی بھی گزر رہے ہیں حالانکہ اپنا ناندر ابھی کنٹرول میں آ گیا ہے پر ابھی ٹیسٹنگ باقی ٹیسٹنگ ابھی ہونے کی زیادہ ضرورت ہے اور لوگوں کو بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے جس کے ویسے یہ سب کام کرنا ضروری ہے ہمارے رحمان صدیق نے اردو گھر کا ذکر کیا اردو گھر تیار ہے میں اردو میں دلچسپی رکھنے والے ہمارے بچے ہیں بچیاں ہیں بزرگ ہیں جو بھی اردو پڑھنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں اردو سکھانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ اردو گھر ہے یہ کوئی شادی کھانا نہیں ہے شادی کھانے اپنے دو چار ہو گئے وہ ٹھیک چلتے رہیں گے اردو گھر کوئی شادی کھانا نہیں ہے کہ جس ہال میں بیٹھ کے لوگ شادیاں کرے یہ اس کے لیے نہیں ہے اردو گھر کا مطلب ہے اردو پڑھنے کے لیے اور مجھے اس بات کا فقر ہے کہ میرے والد چنکر اور چوان صاحب بہترین اردو بولتے تھے لکھتے تھے بولنا سیکھنا بڑھنا تو جانتا نہیں اور پڑھنا تو جانتا ہی نہیں کیا ہے اس میں پر کم سے کم جو بھی میں بول رہا ہوں تھوڑا بہت ہندی اور ہندی سے تھوڑا بہت اردو جو بھی آتا ہے آپ کے ساتھ رہ رہ کے آپ سے مل جل کر جو بھی تھوڑا بہت آتا ہے اسی کی بدور آتا ہے میرے کو جو آپ لوگ بولتے سن لیتا ہوں جل سے صدر مہمان کوشوشی آپ بولتے نا کبھی کبھی مہمان خود کوشی بول دیتا ہوں میں جلتی ہو جاتی مہرات ہی آتا ہندی آتا 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 بھوڑا بھول دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس میں جانتا ہوں اردو پڑتے ہیں اردو لکھتے ہیں اردو بولتے ہیں اور اسی لئے اردو گھر ان کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ اردو زمان کوئی بھول نہ جائے دس سال کے بعد ہمارے سب اردو ممبئی میں تو ہندی تو فلم ہندی بولتے آئے رہے کبھی آئے لارے کبھی ہندی آتا فلم میں بولتے ہے وہ بھاشا ہندی تھوڑی ہے وہ فلم وں کے ہندی ہیں اصلی ہندی اصل اردو آپ دیکھو گے تو بلکل اردو تو اس لئے ہماری جو بھی بھاشت بھاشا اردو ہے وہ سیکھنے کے لئے میں نے یونیورسٹی کے کتابیں لاکر وہاں پر رکھو تاکہ بچے وہاں پر پڑے اردو پڑے اور سکول ٹیچر وہاں پر بیٹھے جو اردو سکھائے اس طریقے سے کچھ کریں گے تو وہ اردو گھر کا فائدہ ہوگا ورنہ اردو گھر شادی کھانا ہو جائے اور اسی لئے میں تھوڑا رکھا ہوں اس کو میرے بھائی نواب ملک صاحب سے میرے بات کی ہمارے ان سی پی کے منتری ہے اس منورٹی ڈیپارٹمنٹ کے آج کل وہ منتری ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ آئیے ان کے ہاتھ سے کھلوانا چاہتے اناؤگرشن کرنا چاہتے پر اناؤگرشن ہونے کے بعد یہ بیجے پی تو اردو کی لئے کچھ نہ کریں مسلمان کے لئے کچھ نہ کریں کچھ نہیں کیا ہوں 5 سال اب میں نے وہ بات لی ہے میرے سبھی ساتھی مجھے صاحب جلدی کرنے 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 تیار ہوں جب اردو شروع ہو جائے اس کے ذریعے لوگوں کی وہاں پر تعمیر بچے بچیاں ٹھیک سے پڑے اردو پڑنے کے باد میں اس کا فائدہ اور ناندیر میں زلہ پرشت سکول میں اردو ہمارے پاس منصی پارٹی میں کچھ اردو ہمارے پاس ان کو تھوڑا بہت کام لگائیں گے اور یونیورسٹی کو بولیں کہ اردو کیلئے کچھ مدد کرو تاکہ یونیورسٹی مہانگر پاری کا زلہ پرش سب مل کے ہمارے اردو گھر کو شاندار اردو گھر یہاں پر کامیاب ہم کریں یہ ہماری کوشش ہے آپ سمجھ گئے ہوں کہ یہ ہماری ضرورت ہے دوسری بات جو یہاں پر ذکر ہوا ہے دوستو ایک تو ادگا کے بارے میں ادگا کو اور بھی شاندار کرنا ہے میں نے ستر بھائی کو کہ اور بھی تین چار اکر جمین وہاں پر مجھے بتائیے وہ بھی جمین میں اکوائر کر لوں گا ادگا اور بڑھانے کی ضرورت تو میں کوشش وہ کرتا ہوں پیسے میں دینے کو تیار ہوں ادگا کی زمین اور تھوڑی سی بڑھا کی میں دیکھ رہا ہوں میں آتا ہوں تمہارے جب عید ہوتی ہے یا جو بھی اتوار ہوتا ہے تو نماز کی وقت میں کبھی کبھی جتنا بمبئی میں جب آجاتا ہوں زمین ابھی میں دیکھ تو وہ ادگا کا ڈیولپمنٹ یہ میرے دماغ میں تاکہ وہ ڈیولپمنٹ کے لیے پوری ہماری طرف سے مدد دوستو اندشری طور پر ہوگی اور یہ کام ہم کرنا چاہیں گے اور سب سے ضروری بات کا ذکر جہاں سبھی نے کیا یہ تکلیف والا ہو گیا راستہ ٹرافک کتنا ہے دن میں دو دو گھنٹے ٹرافک جام ہو جاتی ہے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے کہ پورا راستہ یہ بھرا ہوا رہتا ہے ٹرافک زیادہ ہوتی ہے ہمارے بزنس والے بھی راستے پہ ہی ہے ہمارے بزنس راستے پہ ہے ہمارے روڈ پہ گاڑیاں مہار ہمارا بن گیا ہے ہم نے کوشش کر کے تقریبا ساڑھے ساتھ آٹھ ہزار کروڑ روپے اس میں لگنے والے ہیں اور ناندر سے اورنگاباد کی دوری تقریبا تین گھنٹے میں پوری کرنے کا میرا کوشش ہے یہ پوری نئی راستہ بنے گا یہ پورا راستہ سے کوئی تعلق ناتپور ستر بھائی کو ملنا ہے تو وہ بھی راستہ ہم چھوڑ دیں لوگ ملے کیا پریشانی ہوگی سال اوپر سے جانا پڑ دیچے کسی آئیں گے چند رائیں گے چونہ کیا کر دیا دیکھو آپ کو راستہ جانے کو ملنے والا ہے آپ کے راستے بند ہو گئے بند کسی کا کچھ بھی ٹوٹنے والا نہیں یہ کاری چل ہو جائیں گا چوان صاحب نے شروع کر دیا دیکھو فکر مت کر ایسا کچھ نہیں ہوگا بلکل بافنا سے نکلے گا سیدھا واجگا تک جائے گا تو پوری ٹرافک باہر چلے جائے گی اور جہاں بھی ایدگا تاکہ جو نیچے سے جانا چاہتے ادھر 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 میں وہ بھی جا سکتے بہت بڑا کام ہے اور اس کے پیچھے پڑھ کے میں نے اس کا بھی منظور لی ہے اور اس کے بارے میں فائدہ ہوگا یہ بہت بڑا کام ہے اور جیسے میں ناندر شہر کے بارے آج میں نے پچاس کروڑ روپے پہلے ناندر شہر کے لیے دے بھی دی ہر وارڈ میں دو دو کروڑ پر میں ستار بھائی سے یہ کہنا چاہوں گا سیر دو ہی کروڑ نہیں ناندر شہر کے لیے تقریبا اور سو کروڑ زیادہ دینے کی میری اچھا ہے تاکہ ہر وارڈ میں جتنا ضرورت ہے جہاں کرنے کی ضرورت ہے دوستو پچھلے پانچ سالوں میں کیونکہ مہان نگر پر کانگریس کی تھی بی جی پی سرکار نے یہاں پر کچھ ہونے نہیں دیا جیسے میں آیا ہوں سال بھر میں دوستو ناندر شہر کے آپ تو دیکھو گے میری ڈیپارٹمنٹ سے تقریبا تین سو کروڑ کے رستوں کا مین روڑ جتنے پیٹر بوڑی کے پاس ہے اس کے تین سو کروڑ روپے میں منجور کیے ہے اور یہ راستہ اورنگ باد کا بہت بڑا ہونے والا ہے تو یہ ناندر شہر کے بارے میں دوستو یہ کوئی آپ کو شکایت نہیں رہیں گی بہترین شہر بنانے کی بھومی کا اچھا شہر ہونے چاہ نہیں اور ایک ذکر اچھا کیا ہمارے رحمان صدیق کی سامنے بچوں کے لئے ہوسٹل کی ضرور تھے وہ بھی میں دھیان میں رکھوں گا اور اس کے لئے بچوں کی ہوسٹل کی لئے پوری کوشش کروں گا کی اس کو کیا جائے میرے سامنے آج کوئی پلان نہیں ہے پر آپ نے کوئی ذکر کیا تو دھیان دوں گا کی ہوسٹل کہاں بنانا جائے کیونکہ منورٹی ہمارے بچے پڑھتے ہیں مجھے دھیان ہے تو ان کے لئے بہتر پڑھنے کے لئے ہوسٹل ہم کو بنانا چاہیے اس بات سے میں سہمت ہوں اور کرنے کی میری اچھا ہے ہمارے باغوان میرادری سامنے بیٹھی ہے وہ دیکھ رہے میں کیا بولتا ہوں ان کا شکایت لازمی ہے کئی سالوں کا مسئلہ ہے مارکٹ کا پرابلم ہے اور مارکٹ کیلی مارکٹ ہے فروٹ مارکٹ ہے ان کے لئے کوئی ٹھیک سے جگہ کی ضرورت ہے جگہ نہیں ہے آج یہ مجھے معلوم ہے وہ جگہ دینے کے لئے میں ہنڈرڈ پرسن کام میں لگا ہوں آپ کو شک کرنے کے لیٹ تو ہو رہا ہے مارکٹ بسلے تین چار سالوں سے پانس سالوں سے معاملہ دو تین بار میں نے آپ کو جگہ دو تین بتائی آپ یہاں پر مل کر کئی دنوں کے بعد سال بھر کے بعد ہی یہ پروگرام ہو رہا ہے کہ کئی پر بھی پروگرام نہیں لیا کئی پر بھی ایسا پروگرام عید کے وقت ہم لوگوں نے لوگ گئے نے نماز کیلئے بھی لوگوں نے گھر سے نماز پی ہمیں سمجھ چناؤ ہلا دیا اسے کیا کریں گے کیا تو ابھی دیرے دیرے ٹھیک ہو رہا امید کرتے کہ جلدی سب ماملہ ٹھیک ہو جائے اور سب نارمل ہو جائے جس کے وجہ سے روزی روٹی بند ہو سال بھر میں کیا کیا ہوا لوگ نوکری آ گئی روزی روٹی بند ہو گئی بس بند ہو گئی گھمنا فرنا بند ہو گیا بہت پریشانی سے لوگ گزرے ہیں دھندہ پچاس ٹکے سے بھی زیادہ کم ہو گیا پریشانی سے ہم نہیں پورا دیش دنیا میں یہ سب معاملے ہوئے ہیں اور اسی لیے یہ تو ایسا ہے نوجوان بچے ہیں ابھی بھی سمجھتے نہیں ہیں ابھی سیرفی نکالنا چاہتے ہیں ان کو میں گزارش کروں گا چھے آٹھ مہینے روک جائی ابھی معاملہ ابھی کنٹرول میں آنا ہے پورا نہیں آیا ہنڈر پسند نہیں آیا جتنا آیا سب اللہ سب کو اچھی طبیعت بخش سب کے موسیقی 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 موسیقی